بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو آپ کی سکوین پر تصویر آ رہی ہے یہ بڑی انہونی سی تصویر یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ اصل میں جو ٹائٹن آپ دوست تھی اس کی تلاش میں سمندر کے فرش پر چلائی جانے والی جو گاڑی ہے یہ اصل میں وہ ہے کچھ اس کو آبی ڈرون بھی کہتے ہیں لیکن یہ اصل میں وہ گاڑی ہے جو اس وقت چتھڑے جو اڑے ہوئے ہیں پانچ لوگوں کے ان کی جو باقیات ہے اس کو تلاش کر رہی ہے پھر اس کے بعد اس آبدوست کا ملبا تلاش کر رہی ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں تلاش کرنے کے لیے کہ حادثہ کیسے ہوا فیوچر میں کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا معاملہ ہے جو کہ ایک بہت بڑی سادش کی طرف جب خلاصہ ہوگا تو چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گی ہمیشہ سے یہ یاد رکھئے گا زمین کبھی بھی اپنے سینے میں کوئی راز نہیں رکھتی وہ اگل دیتی ہے تو دفن ساری زندگی نہیں رہتے لیکن آپ کو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا آپ کے سکوین پر یہ آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح جب امپلوڈ ہوتا ہے یعنی دھماکہ ہوتا ہے چیز کا تو کیا ہوتا ہے یہ آپ بلاک کلر کی دیکھ سکتے ہیں ایک سیمپل سا آپ سمجھ لیں کہ آپ دوز کا ہے کہ جب دھماکہ ہوتا ہے یا جو آپ دوز ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے جب وہ آپس میں سکڑ جاتی ہیں یا امپلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے اندر دیکھیں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کا ہوتی وہ کچھومہ نکل جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو آشین گیٹ ہے یہ کس طرح تباہ ہوئی ہے یہ تو بالکو ٹکڑے ٹکڑے ہوگی کیونکہ باہر کے انوائرمنٹ میں اگر کوئی چیز امپلوڈ ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے جس طرح یہ بلاک ہے لیکن سمندر کے اندر ہوتی ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں یعنی یہ اس طرح کی صورتحال ہے اب یہ جو جناب آپ کی سکوین پر رہی ہے تو کہہ رہے ہیں جی مجھے اسی وقت پتا چل گیا تھا کہ جب یہ دھماکہ ہوتا ہے یہ سارے مرگے ہیں تو پھر یہ بتائیں قوم کو پانچ دن بے وکوف اپنی کیوں بنائی رکھا دنیا کو کیوں بنائی رکھا دنیا کی آٹھ رب آبادی کو امریکہ ہوتا کون ہے کہ پوری دنیا کے اندرے کام کریں یعنی آٹھ دن تک آپ نے قوم کو پاگل بنائی رکھا جی آج ہو رہا کل ہو رہا پانچ دن تک بتائیں نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ سمندر میں اتریئے گھنٹہ پنتالیس منٹ بعد وہ پھٹ گئی آپ کو پتا چل گیا ساؤنڈز آگے تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں اسی وقت جب آکسیجن ختم ہونی تھی اسی وقت آپ کو یاد آیا ہے کہ اصل میں اسی دن ملبا بھی ملنا تھا پانچ سو میٹر قریب ٹائٹانک کا جو ملبا نیچے ہے اس کے قریب اس کا ملبا ہے اور پھر اسی دن آپ کو ساری چیزیں یاد آنی تھی کہ جی ہمیں وہ پتا تھا اب آپ ذرا غور کریں سارے کا سارا الزام جو ہے اسی اوپر اور یعنی آپ سمجھ لیں جو ڈرائیور ہے پائلٹ آپ اس کو کہہ لیں سب کچھ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اب جو سورت آلیس وقت سامنے آئی ہے کہ اگر اس طرح انبلوڈ ہوتی ہے تو وہ اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اب امریکہ کے جو یعنی امریکی کوز کارڈ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ جو آپ دوست کے اندر دھماکیس ہوئے جس میں پانچ مسافروں کی موت ہوئی ان میں سے آپ کو ان کی باقیت بھی نہیں ملیں گی یعنی ہو زندہ ہمیں کسی جگہ پر مل جائے اب جو ٹائٹانک کا ملبا ہے اس کو خاص قسم کے کیڑے پچھلے سو سال سے تقریباً یعنی ایک سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس بات کو کہ وہ بری دنیا میں چیز بتا رہے ہیں کہ تقریباً سو سال سے زائد عرصہ یعنی تقریباً ایک سو دس سال ہو گئے ہیں کہ وہ اس کو کیڑے کھا رہے ہیں اور وہ کھا کھا کے اس کا جو حشر ہو گئے یہ ان کی فٹی جو جاری کی ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائٹانک کے ملبے کے ساتھ اس وقت کیا صورتحال پیش آ رہی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پوری طرح تباہ ہوئی ہے تو ہمیں اس کے دو حصے ملے ٹائٹن کے اور مزید کی بات ہے جیسے یہ اکسیجن ہے اسے دو بجے ختم ہوئی ہے تو دو بج کے پانچ منٹ پر ہونے کے حدد یہ ہمیں مل گئے اس کا مطلب ہے امریکہ کو پہلی ساری چیزیں مل گئی تھی اور اس ساری صورتحال میں بتا نہیں رہے اور یہ دیکھیں جو یہ بتائیں گے دنیا تو اس کو مانگی وہ کہہ رہے ہیں جی دو حصے ہمیں ملے ہیں ایک تو اس کی پشت کا حصہ یعنی جو بیک کا ہے اور ایک اس کا لینڈنگ فریم ملائے اس لئے یہ پتا چلتا ہے کہ جی سمندر کے اندر یعنی زیرے آپ سمندر کے دباؤ کا جو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے وہ آپ دوز میں اس کی ویسے دھماکہ ہوا اور وہ ٹوٹ پوٹ کے شکار ہوئی اور آپ دوبارہ دیکھیں جو وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یعنی اس پر بچنے والے جو ہیں ان کو شاید یہ سوچنے کا بھی نہ موقع ملے کہ بھئی اگر وہ کس سے بات کر رہے ہیں کہ اچھا اب ہم یہ دیکھ رہا اب ہم وہ ابھی وہ بات ہی کر رہے ہیں تو اس کا پتا چلا کہ ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی یعنی اتنا خطرناک دھماکہ ہے اب یہ گاڑی کر کیا رہی ہے یہ اصل میں یہ سب سے پہلے تو جو آپ دوست کے ٹکڑے ہیں اس کو جمع کرے گی اور یہ فائنڈ آٹ کرے گی کیا ہے فوٹیج اوپر بھیجے گی اب اس ساری صورتحال کے اندر کیا ہوا اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا تھا کیونکہ ایک بات آپ ذہن میں دیکھئے گا اس میں کوئی بلیک بوکس نہیں ہے کہ اب آپ دوست کو آخری مرحلے میں جو اس کی نکلو حرکت ہوتے اس کو ٹریک نہیں کر سکتے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسے تحقیقات ہو یعنی وہ اصل میں جو خاص طور پر ملیشن ائر لائن کو تحقیق کرنے والی ٹیم تھی جو کنکلوجن پر پہنچی ہے وہ ٹیم اب آئی ہے اور وہ آگر اس کی تحقیقات کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح تحقیقات کریں گے جس طرح وہ ملیشن پلین جو ہے وہ غائب ہوا تھا اور آج سب جو تحقیقات انہوں نے کی ہے وہ نیٹ فلکس پر ڈاکومنٹریوں ساری سے آپ نے دیکھی ہے ابھی تحقیقی کو پتا ہی نہیں ہے کہ اصل کہانی کیا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑے ایکسپرٹس ہیں سب سے پہلے یہ کام کیا کریں گی جو ان کا پلان ہے کہ اصل میں ہم کسی طرح جو سمندر کے اندر آپ دو اس کے ٹکڑے ہیں ان کو سمندر پر لے کر رہیں اور پھر اس کے بعد ہم جائزہ لے کہ کیسے اس کا دھانچہ بنا کیسے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا پھر اس کے بعد تو اس کی ساری حالت کو سمندے گے اس طرح کا وہ ایک ریپلی کا تیار کریں گے اور یہ ساری صورتی حال میں ہو سکتا ہے ایک سال دو سال تین سال ان کو نہ جانے کتنا ٹائم لگے اب ہر ٹکڑے کا جو جائزہ وہ مایکروسکوپ کے ذریعے لیا جائے گا اور پھر کاربر فائبر سے بنے دھانچے میں ٹوٹنے کے نشانات سے پتا چلے گا کہ آپ دوست کہاں سے پھٹی شروعات کہاں سے ہوئی کریک کہاں سے آیا کوئی وائپ تھا ویک تھا کہاں کہاں ایشو ہوا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس چیز کی بھی تحقیقات کریں گے کہ اس کو بھاڑا گیا تھا یا اس کو کنقصان پچھایا گیا تھا اس بات پر بڑے سوال آتا ہے اور یہ جب تک ریشین سائنس دان یا ریشین ایکسپرٹس یا چائنیز ایکسپرٹس اس پر کودیں گے نہیں چیزیں آپ کو اس لیول کی تحقیقات نہیں مل پائیں گی جو لوگ امید کر رہے ہیں ویسا تو سمپل سی بات ہے اس سمسن کارٹون کے رائٹر کو یہ آپ پکڑ لیں تو آپ کو پتا چل دائے گا کہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور وہ کارٹون کے اندر کیوں پہلے دکھا دیا گیا تھا کہ اتنی سمیلارٹیز ہیں اگر آپ انہی کو ہی پکڑ لیں تو آپ کو سارا کچھ پتا چل دائے گا کہ اصل میں کہانی کیا اور کیا معاملہ ہوا ہے سب سے بڑا جو سوال ہے جو سی او ہے اس نے اتنی محنت کی ہے وہ خود اس میں گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اصل میں ہم نے یہ جو کشتی بنائی ہے یہ آپ دوست جو ہے یہ ٹائٹن یہ اس مقصد کے لیے بنائی نہیں ہے کہ عام لوگ اس میں جائیں کیونکہ عام لوگ جائیں گے وہ ٹوریس کے طور پر جائیں گے چیزیں دیکھیں گے آجیں گے اپنے دوستوں کو بتائیں گے سیلفی اور سلفی لیں گے ویڈیو بنا کر ڈال دیں گے ہم نے یہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو ایڈوینچر کر سکتے ہیں جو نیچے جا کر کچھ تلاش کر سکتے ہیں لا سکتے ہیں ہم نے یہ بنائی ان کے لیے تھی اور اسی لیے اس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈھائی لاکھ ڈالر تھی یعنی پانچ لاکھ ڈالرز آپ ادا کریں گے پھر یہ بنے گی اور اس ساری صورتحال کے اندر اس میں جو خامیہ یا جو معاملہ تھا یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ دوست جو ہے اس کو زیرے سمندر بہت زیادہ دباؤ تھا جو کہ ایفل ٹاور کے وزن کے برابر تھا یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلانا ہے کہ کہاں سے یہ پھٹی ہے سادش کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک بات آپ یاد رکھئے گا ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی نہیں اگر کچھ سامنے آئے گا تو شاید وہ سادش اور اس کے کردار نہیں سامنے آئیں گے دیکھیں یہ بات تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ دوست پھٹی اور اس کے ٹکڑے ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد سب کی جانے چلی گی لیکن کہہ کوئی یہ بھی بتائے گا کہ آپ دوست اصل میں پھٹی کیسے تھی اور ان کے ساتھ ہوا کیا تھا اس سے پہلے کیا ہوا تھا کیسے کمیونکیشن کا جو رابطہ ہے وہ منکتا ہوا تھا جب ملیشن ائر لائن کا تیارہ غائب ہوا تھا تو ایک بات آپ یاد رکھئے گا کہ اس میں آج تک اتنی تھیوریز ہیں سب سے پہلے تو نام ڈال دیا گیا تھا ایک ہی کام ہوتا ہے پائلٹ پر ڈال دو کہ جی اس نے سارا کیا تھا وہ اس کو کسی اور جگہ لے گیا تھا یعنی اس سے پاگل سمجھا ہوا ہے اس کی بیوی چیک چیک کر کہتی رہی پائلٹ کی کہ یہ سارا نام ڈالنا چاہ رہے ہیں اصل گرداروں کو بچانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو پی اے یہ کی تو تیارے حادثے ہوئے تھے اس میں بھی ہمیشہ سے یہ ائر بلو والے کا کیا ہو آپ اٹھا کر ان کے اوپر بڑا آسان ہوتا ہے پائلٹ پر ڈال دو تاکہ آپ جو پائلٹ پر ڈال دیں گے تو پھر آپ وہ ساری چیزوں کو چھپا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اب آپ کو یہ تو پتا چلی ہے کہ آپ دوز پٹی ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے اندر جو لوگ تھے ان کے چتھڑے اڑ گئے ہیں جن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ پچیدہ ہے کہ سمندر کے اس ویرانے کے اندر جا کر یہ حادثہ ہوا جس میں کئی لوگوں کے شہری یعنی کئی ممالک کے بہت سارے شہریز میں شامل تھے اور اس صورتحال میں چیزیں عجیب و غریب چیز ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاش کے بارے میں نہیں پتا چل سکتا دیکھیں جس ملکی ہوگی یا جو کسی کا ریزیڈنس ہوگا وہ بھی چاہیں گے کہ ہمیں پتا چلے تاکہ ہم اس بارے میں اپنی ریپورٹ جاری کر سکیں ابھی تو انہوں نے اس پر بہت ساری ٹیمیں لگانی ہیں پتا یہ چلے گا کہ بھئی کس طرح ماضی کی جو خاص اور پر آپ دوست پھٹی ہیں ان میں جو ایکسپرٹس گئے تھے تحقیقات کرنے کے لیے ان کو لائے جارہا ہے تو یہ کہانی جو اصل میں ہمیں رخ دکھایا جارہا ہے اس بس سوالات بہت زیادہ ہیں ویسے عام روٹین کے اندر اگر آپ خاص اور پر سمسن کارڈون کے رائٹر کو ڈائریکٹر کو پڑیوسر کو بھی بگڑ لیں گے تو آپ اس کیس کو کافی حد تک ریزولف کر سکتے ہیں جو سیملارٹیز وہ دکھاتے ہیں ایک دفعہ ہوتا ہے کوئنسیڈنٹ دو دفعہ ہوتا ہے تین دفعہ ہوتا ہے اٹھارہ دفعہ نہیں ہوتا پچیس دفعہ نہیں ہوتا پینتیس دفعہ نہیں ہوتا اس طرح کی دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی وہ کلیرلی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ حالات کیا دکھایا کیا جا رہا ہے اور چھپایا کیا جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں